حکومتی دعوے کے باوجود جنوری میں بھی چینی مہنگی کی گئی عوام پر ساڑھے تین ارب کا اضافی بوجھ ڈالا کیا ادارہ شماریات کا کہنا ہے جنوری میں چینی کی عوصت قیمت میں آٹھ روپے تین پیسے کا اضافہ ہوا چینی کی عوصت قیمت 91 روپے پتیس پیسے فکیلو رہی اسے حوال سے بات کریں گے وقاس عظیم سے وقاس بتائے جی وفاقی حکومت وہ سلسل یہ دعویٰ کرتے رہی ہے کہ چینی کی قیمتوں میں کمی ہو رہی ہے لیکن جو سرکاری آداد و شمارے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جنوری میں چینی کی قیمتوں میں تقریباً آٹھ روپے اور تین پیسے کا اضافہ ہوا ہے اور جنوری کے مہینے میں عوام جو ہے وہ مہنگی چینی خریدنے پر مجبور رہے ہیں جس کے وجہ سے عوام کی جیبوں سے تقریباً جو ہے وہ ساڑھہ تین ارب روپے سے زیادہ کا اضافی بوجھ ڈالا گیا ہے جنوری میں ملک بھر میں چینی کی قیمت 91 روپے پچاسی پیسے سپری کلو رہی ہے اور ایک مہینے کے دوران جو ہے چینی سب سے زیادہ کوئٹا میں دس روپے باتر پیسے سپری کلو مہنگ ہوئی ہے سکھر میں چینی کی قیمت میں نور روپے ستتر پیسے پیسل آباد میں چینی نور پے چیتر پیسے راولپنڈی میں نور پے 51 پیسے سیار hombres میں نور پے چوالی پیسے اور لاہور میں نور پے چودہ پیسے تھی کلو کا اضافہ ہوا اسی طرح بہاولپور میں ایک روپے چنی پیسے ہربودہ میں آٹھ روپے 31 پیسے مولتان میں آٹھ روپے دو پیسے تھی کلو کا اضافہ ہوا ہے جب کے اسلامباد میں چینی آٹھ روپے تھی کلو تک مہنگ ہوئی ہے ہیدراباد میں سات روپے نوے پیسے اور کراچی میں بھی سات روپے انچاس پیسے کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے سب سے سستی چینی لڑکانہ میں رہی ہے اور لڑکانہ میں ایک مہینے کے دوران چینی کی قیمت میں تین پیسے اور بیالیس پیسے فریقی لوگا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ